سلام یا حسین یا حسین علیہ السلام ونہار ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتا تسکنہو ورزکتہو وطمتیہو فیہا طویلا یا کاشفل کربی ام واجح الحسین علیہ السلام اکشف کر بھی وقروب الممنین بحق اخیق الحسین یا ابل فضل العباس علیہ السلام نزیلو کا حیثو متجہت رکابی وزیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب الاسر والزمان عدرکنی 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 ولا تحلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علیہ محمد وعالی محمد پاک مخدومہ دی عظمت و عصمت درود پاک دلاو صلی علیہ محمد وعالی محمد شامدہ وقت ہے ایک لمحہ بھی میں سید ذرا تسی سامنے دیں میربانی کرنا ایک لمحہ بھی مہت وڑا زائع کیتے بغیر لتھے دن او وقت ہے جدہاں پردے دار برکے سنبھال دیا نے دن لہنہ لے ٹوڑ جائیے ساڑھیاں دیاں تھے بینا بیگیاں نے جو اوندہ جنازہ آنا ہے جدہ جنازے تھے دیاں اوچھیاں نہیں رونیاں بھلا ہو جائے دار مالک کامل شفاہ ندیم بھائی احساس ہے شام دبی مصم دبی شرفان آلائیویاں بیٹیاں دبی میں آج دو دن تو ہوں ایک دو روایتیں پڑھ رہے ہیں دن جمادی ثانی میں پنڈی پڑھی پھر میں کل ایک مجلس اچھ پڑھی آج تیسری دفعہ ایک اوکھی جی روایت پڑھ کے اتنا گریہ ہوئے جتنا حق کئے پاک بطول دے جنازے تھے روندہ پھر میں توڑا سجدہ سلام کر کے ٹوڑ جاؤں اُتھے جنازہ اتھے دستار اللہ زیدی سعادات دے خاندان نو قیامت تک آباد رکھی دستار بنائی دیے ٹوڑ جانا لے دے پتر نو محمد مصطفیٰ دی دستار برامد کر کے میں تھے ان جاکسا شکر رسول اپنی زندگی جو بکھیا جو پتر ٹر گئے میں چار دن پہلے پنڈی بٹیاں ذریع تھے مجلس پہ پڑھ دا اس ایک سترہ کی میں بڑا رویاں اسا کیا بھائی جان شکر نبید عباد نبیدہ پتر کوئی نہیں نبیدی دھی آئی جنازہ دین وہ اتنا مارے آئے اللہ جانے ہو پتر نو پتر مارے یا سیداد رکھی میں کروڑ 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 زندگی قربان کر دیا وہ دستار برامد کر کے اس کرسی تے رکھنا پھر تھے مت ہٹے کے آکھنا آنا نے دی دستار سارتے رکھ ایک تلوار بلند کر کے ہونتا زمانے تو پچھو میری دادیاں دا جورم کے ڑا میں بسم اللہ کروں جتنا وقت پڑھنا ہے میں پانچ مجلساں میرے جیہاں حکیر پڑھےنا تو پھر نبیدی دید دکھ فیاض بیان ہو سکتا تسی بھی اگر میربانی کرو تے سامنے آ سید ہو میں ذرا سید سامنے بٹھانا اور جتنے سید تو اچھا جان دے ہو میرا مزاج زندگی نہیں نسلنا تو آڈیچ گزریان آو زیدی صاحب سامنے آو سید ذرا سامنے آو میں سامنے سید کیوں بٹھائے آج ایک منت کرنا اڈے وڈے مجمیچ ذرا ایک دفعہ سید آتھ کھڑے کرو بڑی وڈی تعداد سیدان دی میں تو اڈے غلامہ علی شکل بنا کے سارے سیدان دی منت کر کے اینج مافی مگنا ہاتھ بن کے اب سید پچھو نا ہاتھ کیوں بد دینی میں گھرو سفر چان بھائی سفر چن اسی امتی سفر چ گھر تو دور مجلس پڑن یا سنن مجلس دے بعد گھر جائیے تسان کوئی محلے دا آدبی دس ہے جو تسی گھر کوئی نا ہی تو اڈی ما برکا پا کے گلی جا رہی آئی تک اسے پرائی مر تو اڈی ما نو جھنک دیتی تو بازلا جھنگ جلا دا مجمع اسی برداشت نہیں کر دے میں بسم اللہ گرہ اسی بدلہ لینڈ اڑ دیا جھنک دینا اللہ طاقتور ہوئے اسی بھرامہ دی منت کر دیا مدد کرو میری غیرت دا مسلہ میں سبیک کرتے سیدانو دسنے لوگا تو اڈی ماں نو مارے آئی آفرین بھائی آفرین بھائی مرحبا بھائی سیدہ راضی ہونے مزاج موسم خراب ہونے تو پہلے میں سلام کر کے ٹور جانا چاہ رہی ہوں او کھا وقت سفر کرندہ بہت زخمی آئی نبی دی تھی پہلی ذرہ بنال دل تے چوٹ لگی زاکر امام حسین دیاں ذرباں پڑھ دینا آؤ میں مظلوم دماغ دیاں ذرباں پڑھا پہلی ذرہ بھائی جنال بی بی دے دل تے زخم ہویا اوہی لفظِ حزیان دوسری ذرہ بنال جگر زخمی ہویا میں معاف کرنا بھائی بابا جی سیز آدھے پھر پیا حت بندان تو اندادی دا واسطہ ہے میں معاف کرنا بھائی جانا دوسری ذرہ بنال جگر زخمی اوہ جگر ہو دو زخمی ہویا جدا کسے ہس کے آکھیں بول گئی اللہ مان آفرین مرحبا جرک املاللہ ہاں ہاں بیٹھے کھڑے سارے جنازے دا وینے کے ان کرنا جیوں جنازے تے شریف کر دیں میں بسم اللہ کرنا جدا آکھیں انہیں بول گئی اے بول ونجان علی گال اتنی کھا گئی بزرگ جان دے حسین بزرگان سنے اسی ساڑی ملت ایک بڑے ذمہ دار سید عالم خطیب گزرین گجرات تو پیر نظر حسین شاڑنگے آلے اللہ درجات بلند کرے محمد دی دینو بھولنا نے گال گال اینج کھا گئی اس گال دے بعد پیو دی کبرتے جا کے زخمیات کبرتے رک کے نبی دی دی آکھیا اے جنادے بول گئی کوئی لمبی تاریخ دے چھوڑ دے میں چوکھا جی منہا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آ جاؤ سید آ جاؤ میں انتظار تا سامنے آنا ہے تو سا سامنے آنا ہے میں تو آنے انتظار تکھنا تسی سامنے آنا ہے اجازت ہے جی میں ہنمہ صاحب شروع کرنا دو ضرب ہزیان پہلی ضرب بھول جان دوسری ضرب انج نام پڑھ دا جو میں شروع کی تین جی پڑھ دا ایک ضرب نال جگر زخمی دوسری ضرب نال دل زخمی یا سیدہ سید ماف کرنا تیسری ضرب نال چہرہ زخمی میں قربان ہو جاما چوتھی ضرب نال دل دے زخم دا خون لڑیا چہرہ زخمی کرا کے ولی تے دھی سکی پہیا دیئے یا ایہ تو حل عجوزہ ایک دیوار دا فاصلہ تے کر کے حویلی دے اندر آ بیٹھی تے سکی دیا کھے اچھٹے والاں لیوڑڑی اے میری بطول مادہ مسلح میں تو نماز واسطے الگ جائے نماز وچھا دے ماں اے بھائی جان اگلی ضرب اوستو اگلی ضرب نال پہلو زخمی بھائی آدے پہن نا صرف دروازہ نہیں بے این ہی حقیقت کمہ سمہ دے حرم اچھ مجلس آئی اسرے حضر دے سید عالم دین ست رکھی بہن سارے طالب علم تے عالم بھائی جان سید مجلس اچھ بیٹھے ہیں میں ٹکرا مار دیاں جتھا انہاں موں تے ماں تمکیتاں تے انہاں کے صرف دروازہ نہیں ہڈے زور دا تھکا دیتنے علی دے گھار دی پوری دیوار ڈھائے گئی اوپ ہے فرمین دے ان کئی دن تک کپڑے دیاں کناتاں لاکے علی دیاں دا پردہ بڑھایا واہ 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 مرحبا جرد ملاللہ میں کروڑ دفعہ بسم اللہ گرہ میں ایک وین پڑھنا شروع کیتا ہے بھائی جان وین میرا دل لے آج میں وین دی سطر پڑھنا میرا دل لے آج میں سیدہ ماتم پڑھنا میں سید سامنے تاں باہر جو تم سانس آج انجے سمجھو آج تیسرہ دن آج رسول دی دی دے تیسرے دے ختم دی مجلسے آؤ جنہانو پرچان کوئی نہیں گیا بیٹھے کھڑے انہانو پرچاویے بس اجے اس ضرب واسطے ہاتھ اتھے آئی اتھو ہاتھ زخمی ہو گیا زخم دا خلاسہ انج پڑھ دا رہنا تین پسلیاں انہاں بچے ہیں تاریخ پڑھنی چاہی دی میرا ذاکری دا مزاج میں صرف اشارے پڑھ دا ایک علم دے سامنے کلا ایک ولی سید دا حکم ہے امام دی کرسی دنال پیادا تخت معصوم دنال پیادا ایک ولی سیدہ کیا یا ساڑی دادی دا مسائب پڑھنا نہیں یا پھر چھپا منا نہیں تین پسلیاں تروٹ گئی ہیں اچھا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسے ہاد سے بندے دے وجود دی کوئی ہڈی تروٹ جائے نا اسنو کسے نہ کسے وقت آرام آن دے ہاتھ ہو گے پیر ہو گے ایک جگہ تے روک وین دے کسے نہ کسے دارد روک دے اللہ نہ کرے کسے دی پسلی تروٹ جائے جیدی پسلی تروٹ جائے چوی گھنٹے دے ہر سانال پسلیاں ہل دیاں بھی این دارد ودہ بھی شاہ باش شاہ باش جوڑی ہائی دی قسمیں میری ہون مجلس شروع ہوئی ہے عجی سید میں ہون شروع پیا کرنا پسلیاں تین پروٹیوں ہیں انہوں آسرہ دینا ستے اٹھے ایک ہاتھ پھر جڑت وڑی غلط ویتھے شمر دی اولاد اس حویلی جنازہ چاہ کرونا ستے روکیوں ہیں میری قوم دیاں ماما بہنہ دیاں دی اولاد نویتھے پھر اے ہاتھ نا سا آرہ پسلیاں نو دین دی آئی تے ہاتھ دا زخم لوگان اس تے اٹھے دوسرا ہاتھ اے زخم لوگ گئے تے ایک ایسا زخم آئی جی دی وجہ تو پورے ترائے مہینے محمد دی دی گار دی حویلیے چا پترہ تمہوں لوگ آبا دی مرزانہ حسلہ بیٹا حسلہ بیٹا حسلہ حسلہ مسائل پڑھن دے حسلہ حسلہ حسل زہدی اجازت دے میں جتنا ٹائم پڑھن دا ہی نا اس سے دے اندر سارا مضمون پیا پڑھن دا میں ماتم کرنا بھی چانا ماتم تیرا ہاتھ ہتھے پہنچے ہو یا ویکھنا بھی چانا جیڑا بندہ بی بی دے پردہ کر انتہائے نہیں کردہ شام دے وے لے میں مرزانہ دین زہدی صاحب بھائی جان آج میں ایک طریقہ دست دائیں ماما بہنہ دیاں میری عزت میری قوم دی عزت جنہ دی اولادے رفیسہ جی آج توڑ جانا گھار اے ہونے دا مٹ بعد مجلس مک دیئے گھار جا کے تیرے پتروں میں چار پانچ سال دے چار پانچ سال دیاں دیاں اپنی بی بی نو اکھے تین ہون آج پترہ توں موں لکا کے بانے جدو ماں چہ رہتے پردہ پیسی پتر کدی پردہ چھک سی کدی پیوہ نو اکسی بابا منتگار نا آکھ ہمانو میرے تبوں کیوں لکائیں دیئے جدہ ترائے مہینے گذرین حسین علیہ کے ہاتھ بان کے آتے ہیں بابا ہمانو آکھ میں نمو ایک اللہ مان اللہ مان اللہ مان آخرین مرحبا حضم اللہ چہرے دا پرسا کرنالا بڑا حسلہ بڑا حسلہ بڑا حسلہ بڑا حسلہ زہدی سید دعا کر شالہ میں او مین مردہ پڑھ لما جس وقت میں مجلس شروع کیتی ہے میں محمد عدیدہ اکماتم سنا لما قدینا نے لفظ پڑھے شاید آج دو دن تو پتہ نہیں کیوں پڑھ لگا زندگی داخری دن علیہ نے گھر بلوا کے کتنی ڈری ہوئی آئی اپنے پیو دے شہرے یار پردیس دی لٹی ہوئی تھی شالہ توڑیاں دھییاں سوکھیوں میں توڑیاں جائیاں دیکھا جو میں پردیس دی لٹی ہوئی تھی نو جدہ پیک کے شہر دھیاں دیوارا ہی نظر آو جائیں تو بات دل نو تسلیہ دے کے آدھ یہ ہون میں کوئی کوچھ نہیں آگ سکتا ہون میرا پیک کا شہر آگئے اپنے پیو دے شہرے چنبی دی دی اتنے ڈرے ہوئے نہیں حجرہ خالی کرا کے علینو حجرے دے اندر بلا کے تے پتنی کی دے دار تُو سجے خبے ویک کے تے ہولے ہولے آکھیں یا علی آج میں مر جاؤں رہا ہے چار سو چودہ چاک میں میں سے راکے دی سکافت تو واقع ہے فائی تے شیعہ سننی آئے ہوسین سننی بھائی اے ایسی آئے آئے کر دے پیان ہے اے چہرے دا پرس آئے بے تہاشا پہ رون دن ایسی چھٹ دیں دیں رون اس گئے گزرے دور اس کوئی بے وارث وکھا اللہ ہر دے سفر بے خطر کرے ان آل رستے پہ گزر دیں کچھ سڑکتے مسافر مردہ پی ہوئے جدا اس چار سو چودہ چواقف کوئی نہ ہوئے ان ناواقف پردیس پرائے نوی ہو جی وسیعت کرے جی ہو جی وسیعت گھر دی ہوئی لی دے چار دیواری دے اندر حجر اچبے کے محمد دی دی آپ نے وارث نپیہ دیا یا علی میرے جنازے دا علام نہ کرا ہوئے یا علی میرا جنازہ دی راتے لے چاہمیں یا علی او ناویں نجنہ میں نمارے آم مرحبا 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 مکان ہو گئی اب آسن شاہ اگر اجازت دے تا میں وینڈ دی زمین دے قریب آمان اگلی وسیعت یا علی امار یاسر نو ضرور بلا میں اس میں باپ بے دی یتیمی دی مکان دی تی آئی یا علی میری قبر حیک نہ بڑا میں مدینہ چلی چالی قبرہ بڑھا یار اس تو بڑی کوئی تو سا خطیب ہو تو سا منبر تے پڑھنا ہوں دے مرزا بھائی اس تو بڑی کوئی غریبی شیعہ سنی ہو ہو سکتی ہو گار جنازہ پہ آئے تے علی قبرہ بڑھے 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 دے وسیعت میں پڑھاں تے رو میں گھار تا ہی تا تیرا رو میں گھاٹے یا علی میری چالی قبرہ دو ہزار ستارہ داؤد خیل بھائی یلی رضا شاورن دی مجلس تے میں لاؤزا کھیا جو چالی قبرہ بڑھیاں انہیں دے بزرگو والے تے مجلس سے چوٹ کھلو تے ماتم کی تاونا کیا بیٹا میں بڑا متعلقہ کیتا ہے میں اے تے پڑھے جدہ جنگا ہوں دی انہا ایک قبر ہوں دی چالی چالی جنازہ ہوں دا ہے اے کتھائی نہیں سنے آ جو جنازہ اے کوئے تے کوئی قبرہ چالی بڑھا چالی بڑھیاں کیوں ہیں میں جواب پڑھیا بلکہ جتھے پڑھے میرے حصے دیاں مجلسہ پوریاں میں اکیہ مرسل اتنی سمجھائیے علی و بطول نو مدینے اس قبر دا ہوئی ڈر رہی جیڑا کربلا حسین نو اس قردی قبر دا آ دیا یا علی میری قبر لکا میں متنیزے لے کے تیرے مذہب جماعتم صرف جائز نہیں واجب شاباش 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 آفرین مرحباز رکمل اللہ اب کھڑے ازادار تک میں ہاتھ اٹھتے ویک رہے ہیں میں رون دی آنکھا ویک رہے ہیں تمہیدیں زیادہ پڑھ گئے معذرت زیادہ پڑھ گئے ہیں نتیجے تیاما اگلی وسیعتیں جڑی ہیں تین ہیں نا وہ تین وسیعتیں میں نہیں پتا سیزادہ میں بابا جی نہیں جاندہ بانی مجلس میں نہیں جاندہ تو اڈا مجمع کتنا روئے گا پاکستان دے ازادار ملکیں دنیا سننے لے کتنا میں کلہ بے کے کمرے دروازہ بند کر کے وسیعتیں یاد کرنا پھر رونا ہونا چو پہلی وسیعت یا علی میری بڑی حسرت آئی میں تن کیوں دے ممبر تے ویکھا اور اے وسیعت علی ممبر تے بے کے یاد کر کے بڑا روئے اب اب میں نہیں نظر آ رہے کوئی بندہ مکان نہ چٹی داڑی علی بزرگ اجازت ہے میں وضاحت کر رہا جدہ علی ممبر تے بیٹھن علی حتھان ویکھ رنن کر دے ہو ہے تُسی بھی اگر حیرانی چھڑو ذرا چہرے تو ہاتھ ہٹاؤ میں چہرے دی زیارت کراؤ علی بوں رنن تِس ہتھان ڈٹھانے ساسا بن سوحان سلمان دو سابی اگر آباد کیا دن ہے یا علی آج ہتھان ویکھ کے کیوں رون دے ہو علی یا دے نے او ہاتھیں جنا دی ایک انگلی خیب برد وزنی دروازہ اٹھا دیا تِس میں ہتھان ویکھ کے تاں بیا رونہ اے ہاتھو یانتے لوگ محمد دی دین میرے سامنے مار دے اللہ مان اللہ مان اللہ مان آفرین بھائی آفرین بھائی مرحبا شاباش شاباش اے ہائی پہلی رات کرو نا تو اڈی وحر والی سیزادہ تیرے رخصار تے لڑ دے آنسو دے زندگی باقی انشاءاللہ پانچ مارچ بارہ وجہ پڑھنے میں افتباد میں تو ان مکمل مضمون ہوتھے جو سنے ساں آج اگلی وسیعت سنو گا باوا دو اجازت ہے اگلی وسیعت اوکھی تے مرزا ندیم تری جی ہوندے تو بھی اوکھی دو جی وسیعت یہ آلی جڑیاں ترائے بوں اوکھی امن لگیاں یہ آلی میرے جنازے وستے لکڑی دھتا اب اوٹھ بڑھا اچھا ایس وسیعت دی سمجھ انہوں آسی جنہوں پتہ ہوئے جو مدینے چھسند جنازے نالکے ہویا وا بھائی واہ وا بھائی واہ زندگی بھار ممنونہ زندگی بھار ممنونہ یا لی لکڑی دھتا تابوت ہوئے علی پوچھے مدینے چھسند جنازے اٹھ دن علی یا لی من ام احمد انہوں دے وطن تے تیار اندن لکڑی دھتا تابوت یا لی اوکھے تے پر میں آخری تگلیف پیدے نہیں یا لی لکڑی دھتا تابوت جنازے پلنگ تے ہوئے تا مرہ نالے دے کات دھا پتہ لاغویں دے وا بھائی واہ وا بھائی واہ آفرین مرحبا جرکم اللہ مرحبا جرکم منہ سیدہ پھر پھر اگلی اگلی ملاقات مکمل کاردسان ندیم بھائی آجی اتنا پہ پڑھ دا اگلی وسیعت رو کے پیادن یا لی ہیتھوں لے کے بھائی جان تو اڑا مجمع گھار تک رووے یا اگلے سال اس مجلس تے میں آما تے پھر میں سامنے آما تے لفظ یاد کر کے رووے تاوی مکان گھاٹے دکھ بڑھ دائے ہولے ہولے پہ یاد یا لی ہر کوئی ٹور منہ نہ لیا دیا نشانیاں رکھ دائے یا لی جی میری نشانی رکھنی ہے ہی تا دروازے تے لگو یا میرا خون نہ مٹا میں مرحبا 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 حوصلہ بھائی حوصلہ جوانہ وہ بڑا حوصلہ یا لی جی 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 یا لی جیڑا کیوں بیٹا ہاتھ جڑ دیو یا لی جیڑا دروازے تے خون نہ لگا ہویا ہے وہ نہ مٹا میں گریزہ ہائے مسائے فارسی زبان دی مقتل دی کتابے انہا لکھے ہے بی بی دے ٹور من جن دے بعد ایک دن فضہ دو چیزہ لے آئی یا لی یہ دو چیزہ لکا اچھا میں گال پوری نہ ہی پڑھا نا اس علاقے دی ثقافت توڑا جیڑا ازاداری دا مزاج ہے وہ سنا لتھائیں مجلس مکملے یا لی یہ دو چیزہ لکا وہ چیزہ ہن کیڑیاں کیڑیاں ایک چادر ایک مسئلہ علی پوچھے کیوں لکا ہاں روکیا دی چادر دا کنارہ جلے ہو جائے تے مسئلے تے خون لگا ہوئے خون ویک کے توڑیاں دھی یہاں بہو رہو دیا علی آدھے نے اے تا لکا لے ساں تے جیڑا خون دروازے تے لگایا واہ 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 مرحباج رو گمالاللہ مرحباج رو راضی ہو باوا میں بسم اللہ کروں یا علی میری لکی اوئی قبر تے پہرہ دے میں یا علی میرے زخمہ دا مرم میرا حسید اینا چالی قبران تے علی وکھرا وکھرا پہرہ دیتے کدھی کسے قبر تے کدھی کسے قبر تے تے حکمہ کھانا لپڑے بی بی دی قبر تو منال خود بخود ظاہر بھی ہوئی تے خود بخود تے جدہ بادشاہ ہم نے انہ دادی نو اٹھا کے اکھنے دس ہو تو انکہیں ماریا محمد مصطفیٰ دی پاک دھی دی کبر شیعہ سنیوں ایک رازے ہائے کرزہ گو تے یا علی دن دے ویلے گھارا ہونا تے دروازے تے قرآن پڑنا میری یا علیہ نو شرم بھوان دے ہائے کر دےنا سارا دن روئے ہو تے اجے نو تھکے تے مکان دی سطر تے میں ہون پڑنی ہے علی روندے و ٹورگن و دیا نو بلوا کے ایک صندوق کھلوا کے ویچو چولے چاہ کے وڈی دی دے ہتھ رکھ کے پیادن میرے بعد میری ہم نام تو اڈی ماہ آسی میں دعا پہ کر دیا ہو دی جولی جا اللہ تو ان بھرا دے سی جیدہ نام میں عباس بھئی رکھ دیا جدہ عباس دنیا تے آوے انہوں دسنا تیرے چولے ادو سیدھی رہی جدہ سجے ہاتھ نال تصوی نائی پڑھ سکتی محمد دی دی پیادیا یا شریف کی سیدہ ادھار مرحبا 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 شاباش اے پرسہ ہن کرنا ہے اے سارا اللہ پرسہ میں جدہ وین کرنا جی دوسرا تیسرا پھر دستار اتھ لے ہونا تابوت اتھے اور ایک ایک منت کرنی ہے تو اڈی اجازت ہے پردیچ میری یہاں سینی سے ہی ازادی ہو سین میری قوم دیز تا میری دیاں بینہ تے ماما ہو سین تو اڈی اجازت نال ایک منت کر لما شام دا ویلہ اے دین لہ گئے بیٹیاں ماما بینہ سینہ جدہ تو اڈی اندر تابوت پر احمد ہو گئے میں اینا دی زمانت دن آئے نا جو تو ان کوئی نہ روک سکی اوہ دروازے بند کر لما بے شک پردک بڑھا کے وال کھول کے اچھے وین کرنا اندر رونے جی میں ماد جنازے نال دیاں رون دیاں کسے گارج دیاں ہو گئے انتے ماں مر جاوے جدہ ماد جنازہ اٹھن لگے دیاں اندر رون دیاں پورے شہر نو پتا لگ دائے محمد دی دیاں دیاں مہان تے جدہ جنازہ اٹھے آ چوپ کر گئیاں تے آپ پہ چوپ نہیں کیتی علیہ کہ میری دیاں اچھا نہ رونہ میں دفناون نہیں میں لوگاون پیا اللہ مان اللہ مان اللہ مان یا حسید یا حسید میں چھاڑ جاں دا ممبر ایتھے وینڈ دا واد دا نکی تو دا میں ایتھے ممبر چھاڑ جاں دا پاک بی بی میں حمد دے بنا دے میں جن اوکری کرنا جی میں نا دا ماتم کرن دے دے لے میں بسم اللہ کرنا دیاں بان کے اچھا رونہ حسرت نبی دی 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 حسرت علی دی 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 اسا اچھا رونیاں نہیں بی بی دی حسرت دے وینڈ سنے نہیں ماتم اتنا کرنا ہے جیتنا محمد دی پاک دی دے جنازے تے کرن دا حق بن دا ہے او میں بھی باتم کرنا تو سب بھی ماتم کرو پھر اوکھا ٹور کے پچار منٹوں ختم بھیا کرنا اوکھا ٹور کے اتنی اوکھی آئی نا زندگی دے آخری دن ہاں 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 چلوا کھو شکر علی دیاں دیاں اتھے رومن تو روک کرنا اللہ باب آئی جائیں سارتے پیار کر کے آکھے آئے اچھا نہ روئے آئے ایت انیسہ کے نہ روئے آئے میں شہادت نہیں پڑھنے لگا اوہ بے لکی ہو جائے اسی جدہ رومن علیہ بے نام تھے اٹھا منا اللہ قاتلہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بھائی بیٹے ہاں دن جڑی اوہ پھر آنوی نارونیا اچھا علی نو میں شہادت نہیں پڑھنے ایک سطر آکھے جاما بھائی جان جدہ تابوت پہنچے ہیں دفع نہ لی جاتے کدھی پھر تفصیل پڑھ دے ساں تابوت رکھ کے علیہ اکھے ساسا امار سلمان ذرا جنازے دھپارہ دے میں ہنے والے آنا میں شام دھو لے علم دھ سامنے پیادا تیز قدمنال علی دوڑ کے گئے بھی ہیں تے تھوڑی دیر بعد واپس آئے بھی ہیں سلمان ہاتھ بدنی یا علی کی دے گیا تے جلدی واپس آئے ہو علیہ دن میں گیا ہم گھار تک رات دھو لے میری ادھیاں ہی کلیان تے مدینے آلے دچھ بڑھ میں تلوار لے کے گھار گیا متہ ڈلی رات لے میرے گھار تے حملہ کرے آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی اے ہائی مکان جڑی ہون دی تھیا اے ہائی مکان جڑی ہون دی تھیا میں صدقے سائی کٹ لی نہیں تے ہون پڑا میں پترانوہ کیا جا اتنی اوکھی آئی جو زندگی تھی آخری کوج نمازاں بھی بھی مسنا تے لیٹ کے پڑیا کھڑ کے نماز نہیں پڑ سکتی بے کے نہیں پڑ سکتی اے ڈی اوکھی آئی ایک وسیعت نہیں پڑی پڑی جاما ایک وسیعت رہ گئی آئی پڑی جاما زندگی تا پتہ نہیں اگلے سال اور اسی جڑا اسی جدہ علی ٹرن نبی بھی صدی آلی جدہ من کبریچ لحظ ہونا تلقین پڑن لگیا میرے موڈے آپ نپڑیں تو یا علی میربانی کرنا میرا نا جداوے میرے موڈے حالے حلاوے علی وجہ پوچھی بی بیا دیا یا علی کے دسامہ جدہ توڑے گلے چھ رسی آئی نا میں ہائے کرانا لیتے حسین دی امہ راضی ہووے یا علی میتوان چھڑا من گئی آئی کن فج ملہون میرے بازو تے ملوار دا نیام مارے آئی یا علی میرا بازو ترٹویا اے ذکھان میں دیا نو ہی کوئی نہیں مکھا یا حسین یا حسین یا حسین پترانو آکے از جاؤ نانے مدہ ساؤ امہ او کھئے دو میں دیا ایک بنی حسین دی بی بی کول بٹھائی از بابا زیادہ پڑ گیا مولا جاندے تیرے مجمد پیار ہی زیادہ پڑ گیا ناراض نہ ہونا تُساں بھی تیرے ماما بہنہ بھی ناراض نہ ہونا دن لے گیا میں پڑ زیادہ گیا ستر آخری پی پڑ دا فضا میں اپنے ہتھی کھانا بڑا ہے میرے سا مک تصویدی آواز سن دی رہے تا سمجھیں جین دیئے جدہ آواز مک بنی ہے تا وات سمجھ بنی ہے ہون سا مک گئی سی میرے مکن دے بعد میرا حسین گھارا سی پہلے میری حسرت میرے ہاتھ دبنے ہو یا کھانا دے میں وات میرے مر بنی دی اطلاع دے میں تیرے ماتم دی عزت دی قسم بلند ہون دی آواز دی حرمت دی قسم ایسے لڑ دے آنسو دی عزت دی قسم ایسے وگا پڑھن دی ضرورت نہیں برامدگی نو دی تمہیں اتھائیں بین کرا اے برامدگی تے ماتمیان نالوا دے جیڑا حلکے تے انجھ کر کے اپنی زندگی سمجھ دے سینے تے ہاتھ مار کے ہائے سیاد آکھنا او بندہ تیاری کرے بی بی آب بیٹھین حجرچ اللہ نگرے شالہ کسے دی دی دکھی نہ ہوئے پھر بی آدھا دیاں دکھیوں میں رشتے گڑے ہوندھے جناتے چوکھا مانے پیو ما بین بیرا رشتے موجود ہوندھے پیو ملے نا تے حال پوچھے جیڑی اوکھی دی اگسی بابا خیر بیرا پوچھے ناکسی میں ٹھیک کچھ دکھ دسی بینہ نو تے سارے دکھ دسے گی ماں نو کونہ جے تک سارا دن ہائے نہیں کر سگیا نبی دی دی کولے نا چوانچو رشتہ کوئی نائی ماں مکہ دفن ہو گئی بابا مدینہ دفن ہو گیا نا کوئی بینہ ہی نا کوئی بیرا جدہ آخر عیساء قریب ہوئے نا تے اکھاں بند کر کے زخمی ہاتھ پاسے تچا کے مکہ الودا کے ساتھ مارے امم اے نا فطرہ دکھے جو ماں یاد آن دیئے بی بی آگئے امم تے موسنے دین دا جواب آئے جی میری دکھی دی جدہ مادی آواز کناتے آئیے وقت فطرہ تان محمد دیدی اپنے دکھ سنا ہونے شروع کی دین زخمی آدم مالے پاسے ودا گیا دیئے تم آدھی کیوے میں نہ روہا اللہ مار اللہ مار اللہ مار اللہ مار میں صدقے بھائی گاردائی روزیں نہ ہاتھ جڑو بیٹا اے ہاتھ اللہ دی تصویر حسین ماتم واسد بڑین تُو سماتم کرو تے میں آدھ روانا دیئے تم آدھی ٹور گئی میری دین روئے اوہ میں کنبوں ستائے نیکی میں نہ روہا جھٹلا کے میں کھو جھنکا کے میں کھو اوہ خالی والے نیکی میں یا حسین یا حسین آپ بڑھئے گربلا اوہ میں صدقے ہو جاما آؤ ذرا دستار برا مد گھر کے لے آؤ سامنے زیارت کراؤ تے میں مسائے بھی شروع کراؤ آؤ نبی دی دستہ اٹھے کوئی نہ بھائی توانو دستار دوازتے ہر بندہ بیٹھے راؤ آؤ اے سنشادر دستار اٹھے لے آؤ جہیں دستار سجاؤنی دستار اٹھے لے آؤ جہیں سار تے رکھے پچھنے دسو میری دادی دجورم کیڑا دستار سجھ گے ہو جام مانو پیاد یہ دستار دوازت خوتر تا میرے بابے دہائی کوئی نہ امت بابے دے باد تیری دین بڑھ ایمار یا تے باؤ ستا یا نماغ کمیں کمیں ستائیں دے رہنی زرہ دار تا سنا اُن مین وے کھین تے مات مدی ست رکھا جدا مان کھے دار سنا اس لئے روک یا دیئے میڈ دار رہا جگ تے عزت تا میڈ دے دا میڈ دار تے بابا روک روک ہا وید تقدیر والا تطہیر والا او میڈ دار جل اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان راضی و سیاد برامدگی پہی ہن دیئے اتھے جناز او سید اکچا کے کوئی نہ بکے ہاں سی رب کان ضرور رکھ نتو ان لگ سی آج بھی دی ہم آد جناز تی رون یا پی ماں سن دی رہی تی دی دو د سامن شروع کی تی اچھ رو کے پی آد دی اما د سامن اکیر دکھ مزید اینا کی تی میرا موسیل شہید اما د سامن اکیر یا حسین بڑا حسن نیاز حسین بڑا حسن سید ذرا کھڑاؤ تو بانی مجلس تے زرا ایک دفعہ زمین چھاڑتے کھڑاؤ تُسا سیز آدھے میں بلا کے سامن تاؤ بٹھا یا تو انداتی دواستہ اجازت دی ہوتے میں او وین پڑا جس تے مجل سکار بنا بندیاں بیخی یا جس تے دل کرتا ہے بندہ روندہ روندہ مار جا ہوئے میں پہلے آکھے دھی جیڑ دک کئی نو نئی دس دی او ما تو نئی لکھ دی دو دک دس کے آج مدت بعد چرو کے آدی تُو ما ہے تے تھو او کیڑا دو کھل لکا وا آ کھیت زخمی چہرہ دکھا وا تُو ما ما تم سیدہ آدی تُو ما ہے تے تھو کھیڑا دو کھل لکا وا آکھیں تا زخمی پاس دکھا وا تُو ما ہے تے تھو آس سن جا جی رو گی تا مان وا دی کود کھ جی دا ما تم مائ شر چی کر نائ مائ کے کھیڑ دو خ مو تُم دت بات چادر ہٹا کے تے رو رو کیا دی مکروز تی ڈے میں تھے ہاتھ اٹھا او حیدر نو اللہ قیدی بڑا او مکروز تی ڈے ڈی 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 موسیقی